موسیقی دن میں کمرہ بند کر دیا کرے رات کو کھو فلانے جگہ بیٹھ کر عمل کرو اکیس دن گوش نہیں کھو نہیں کھو بھر گئے عمل کیا ریاضت کی اکیس ماں دن گزرا کچھ بھی نہیں ہے محلہ سے متصل ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اپنے آپ سے پوچھیں پوری زندگی میں اپنی تنہائی اور خلوت میں کب امام سے گفتگو کی ہے کب کی بات کی یہ بات کیوں کی یقین نہیں ہے امام نہیں ہے نہیں میرا مسئلہ ہے میں نے اتصال پیدا ہی نہیں کیا نہیں کیا میں نے کیا ہوتا تو ایک بجلی کی چمک کی طرح قلب لندہ رانی کی طرح تجلی کی جمک اٹھا ہو جس پر ایک انہوں نے تجلی کی ہے اسے انہوں نے اٹھا کر نجانے کس مقام پہ لے گئے متصل ہوئے مولا اتنے دن عبادت کی اس میں آزم آواز آئی جو تمہارے زمانے کا ولی ہوتا ہے وہی اس میں آزم ہوتا ہے یعنی جو تمہارا امام ہے وہی اس میں آزم ہے کو متصل ہو مولانا وظیفہ دے دے یہ دے دے وہ دے دے کیا دے امام ہے متصل ہو ہم نے اپنے آساتیت سے یہ سن جب بھی ان سے کچھ کہا کہ یہ کرنے کو کرنے کہا ہمارے پاس ہم آیا ہو حضرت معصومہ کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ ان کے خیار اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے جعفر مجھتے مڑے عالم دین گزر نجاف اشرف مولا کی خدمت گوارش مولا اس میں آزم کچھ تو دے کہا مجھر کوفہ جاؤ فلانے مقام پہ اکیس دن عبادت کرو خدام کو دن میں کمرہ بند کر دیا کرے رات کو فلانے جگہ بیٹھ کرو عمل کرو اکیس دن گوشت نہیں کھو نہیں کھو پھر گئے عمل کیا ریاضت کی اکیس دن گزرا کچھ بھی نہیں مولا سے متصل ہو ہے اس سال اپنے دل پہ ہاتھ رکھ اپنے آپ سے پوچھ پوری زندگی میں اپنی تنہائی اور خلوت میں کب امام سے گفتگو کی ہے کب کی بات کی یہ بات کیوں کی یقین نہیں ہے امام نہیں ہے نہیں میرا مسئلہ ہے میں نے اتصال پیدا ہی نہیں کیا نہیں کیا میں نے کیا ہوتا تو ایک بجلی کی چمک کی طرح کلب لند دارانی کی طرح تجلی کی چمک اٹھا جس پر ایک انہوں نے تجلی کی ہے اسے انہوں نے اٹھا کر نہ جانے کس مقام پہ لے گئے متصل ہوئے مولا اتنے دن عبادت کی اسم آزم 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 آئی جو تمہارے زمانے کا ولی ہوتا ہے وہی اسم آزم ہوتا ہے یعنی یہ جو تمہارا امام ہے وہی اسم آزم ہے کم متصل ہو مولانا وظیفہ دے دے یہ دے دے وہ دے دے کیا دے امام ہے متصل ہو ہم نے اپنے اساتیج سے یہ سن جب بھی ان سے کچھ کہا یہ کرنے ہمارے پاس ہم آیا ہو حضرت معصومہ کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ ان کے اخت اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے جعفر مجھ تہری مڑے حالے دین گزر نجاف اشرف مولا کی خدمت بول عرش مولا اسم آزم کچھ تو دے کہا مجھ جاؤ فلانے مقام پہ اکیس دن عبادت کرو خدام کو دن میں کمرہ بند کر دیا کرے رات کو فلانے جگہ بیٹھ کر عمل کر اکیس دن گوش نہیں کھو نہیں نہیں کھر گئے عمل کیا ریاضت کی اکیس ماں دن گزرا کچھ بھی نہیں مولا سے متصل دور اپنے دل پہ آج رکھ اپنے آپ سے پوچھ پوری زندگی میں اپنی تنہائی اور خلوت میں کب امام سے گفتگو کی ہے کب کی بات کی یہ بات کیوں نہیں کی یقین نہیں ہے امام نہیں ہے نہیں میرا مسئلہ ہے میں نے اتصال پیدا ہی نہیں کیا نہیں کیا میں نے کیا ہوتا تو ایک بجلی کی چمک کی طرح کل لند درانی کی طرح تجلی کی جمک اٹھا ہو جس پر ایک انہوں نے تجلی کی ہے اسے انہوں نے اٹھا کر نہ جانے کس مقام پہ لے گئے متصل ہوئے مولا اتنے دن عبادت کی اسم آزم 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 جو تمہارے زمانے کا ولی ہوتا ہے وہی اسم آزم ہوتا ہے یعنی جو تمہارا امام ہے وہی اسم آزم ہے کم متصل ہو مولانا وظیفہ دے دے یہ دے وہ دے کیا دے امام متصل ہو ہم نے اپنے آساتیت سے یہ سن جب بھی ان سے کچھ کہا کہ ہمارے پاس ہم آیا ہو حضرت معصومہ کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ ان کے اخت اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے جعفر مجھ دے بڑے حالے دین گزر نجاف اشرف مولا کی خدمت بول عرش مولا اسم آزم کچھ تو دے جاؤ فلانے مقام پہ اکیس دن عبادت کرو خطام کو دن میں کمرہ بند کر دیا کرے رات کو فلانے جگہ بیٹھ کر عمل کر اکیس دن گوش نہیں کر نہیں نہیں کر بھر گئے عمل کیا ریاضت کی اکیس ماں دن گزرا کچھ بھی نہیں مولا سے متصل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ اپنے ہاں سے پوچھ پوری زندگی میں اپنی تنہائی اور خلوت میں کب امام سے گفتگو کی ہے کب کی بات کیوں یقین یقین نہیں امام نہیں نہیں میرا مسئلہ ہے میں نے اتصال پیدا ہی نہیں کیا نہیں کیا میں کیا ہوتا تو ایک بجلی کی سبق کی دارا کل